اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ہے میرے پاکستانیوں آج سے دو دن پہلے مجھے کاغذ اور کلم اس حولت میں اثر آئی اور ہمیشہ کی طرح آپ میری ترجیحی اول رہے اس لیے سب سے پہلا خط میں آپ کے نام لکھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ باہر کیا ہو رہا ہے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا یہ میرے انکار کی سزا ہے اور انکار کی سزا کا مجھے اندازہ تھا اس لیے اپنے گھر میں خوفزدہ کرنے سے لے کر یہاں بیرک نمبر تین تک جو کچھ میرے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ خلاف توقع نہیں تھا اس کے بارے میں مجھے پہلے سے علم تھا میرا مقدمہ مضبوط ہو رہا ہے خدا کے بعد آپ لوگ یعنی پاکستانی عوام دنیا بھر میں میری وکیل بن گئی ہے آپ جان چکے ہوں گے کہ کون کیا کرتا رہا اور کس کے لیے کرتا رہا میں نے انکار کرنا سیکھا انہیں اچھا نہیں لگا میں نے عام آدمی کو مخاطب کیا بادشاہوں کو غصہ آ گیا میں نے مسلمانوں کی بات کی یہ بھاگتے ہوئے اپنے آنکھوں کے پاس پہنچ گئے میں نے غریب کی بات کی یہ سب اکٹھے ہو گئے اور سب نے مل کر ایک نیکسز بنا دیا میرا قوم کو مخاطب کرنا انہیں عجیب اور برا لگتا تھا میں جب بھی میری قوم کہتا تھا انہیں بہت زیادہ معیوب گزرتا تھا اور انہیں غصہ آتا تھا یہ آپ کو قوم نہیں یہ ایک حجوم سمجھتے ہیں یہ آپ کو ایک حجوم تصور کرتے ہیں یہ آپ کو قوم نہیں سمجھتے مجھ پر جو مقدمات ہوئے میری خودداری کو نشانہ برایا گیا میری چارتی باری کا تقدس پامال کیا گیا مجھے کہا گیا کہ دین کر لو پیری سب کے ساتھ مل جاؤ وہ سب ساتھ کھڑے ہو جاؤ مجھے کہا گیا کہ سب جب کھڑے ایک طرف تو تم اس طرف کھڑے گئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں